ایڈمی جب ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ کو دو ادوار میں تفسیم کرتے گی باترین صورتحال میں بڑے پمانے پر آغ لاکھوں مربع کلومیٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس کے نتیجے میں گنٹوں کے اندر اندر لاکھوں لوگوں کی موت واقعہ ہو جائے گی لیکن سب سے پریشان ان پہلو اس جنگ کے بعد ہے جوری جنگ جو ایک جوری موسم کو متحرک کر سکتی ہے جو اربوز زندگیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ممکرہ طور پر ہماری تحضیب کے مکمل خاتمے کا باعث بند سکتی ہے جوری جنگ کے بعد حالات کیسے ہوں گے اور ایٹمی موسم کیا ہوتا ہے جوری موسم کھان سے شروع ہوگا اور کون سے علاقے خطرے میں ہوں گے جب ایٹمی ہتھیار پڑتا ہے تو یہ سورج سے بھی زیادہ گرم گیت کا بلبلہ پیدا کرتا ہے جو کئی کلومیٹر کے اندر مجود ہر چیز کو فوری طور پر بڑھکا دیتا ہے یہ دہشت کا بلبلہ تیزی سے پھیزتا ہے اور اپنے حدف کے اوپر آسمان کو لپیڑ لیتا ہے اور ایک تباہ کن جٹکے کی لہر آتی ہے جس سے اپتدائی تباہی ہوتی ہے بنیادی طور پر اس میں بہت سی چلوں کو توڑنا اور انہیں آگ لگانا شامل ہے باتری صورتی آل میں یہ آگ تکان میں بد جاتی ہے جو زمین پر موجود ہر چیز کو کھا جاتی ہے دماغے کے قرون بعد ایک زبردست مشروم جیسا بادل تباہی پرچھا جاتا ہے اہم آنے والے گھنٹوں میں یہ بادل اور محلق بادل کی شکل استیار کرنے لیتا ہے شہروں جنبلوں اور تیہاتوں کو تباہ کرنے والی آگ ہوا کو اس حد تک کرم کر دیتی ہے کہ وہ اپنے مایکرو کلائمیٹ اور ہوا کے نمونے پیدا کرتی ہے جیسے جیسے پانی اور کرم دوان اوپر جاتا ہے تو وہ ایت جیسے تعدہ ہوا کو اپنی طرف تھیجتے ہیں جس کی وجہ سے آگ اور پڑھ کر جاتی ہے یہ ڈائنمک آپ ڈرافٹ پیدا کرتا ہے جس کے احتام پر پائرو کیوملومنس بادل کی تشکیل ہوتی ہے عام حلات میں ایک بڑی آوتے خارج ہونے والی ذات بارش سے دل جاتی ہے تاہم پائرو کیوملومنس بادل اتنے اوپر جا سکتے ہیں جہاں عام طور پر بارش کے بادل بنتے ہیں ہمارا نظام شمسی میں انٹرافوز کے علاوہ راہ کو متشر کرنے کے لیے کوئی محلی جاتی موسم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بادل برسوں تک بلندی پر کھڑا رہتا ہے اگر پورے پرمانے پار جہوری جگہ ہوتی ہے تو یہ بیعک وقت سیکڑوں یا ہستے بھی ہزاروں جہوری ہتھیار کرتے ہیں جس سے سیکڑوں ایٹمی توفان اٹھ سکتے ہیں اور باہر نکل سکتے ہیں تقریباً 150 ملین ٹن راکھ برائرات اسپرا سپیر میں آ کر رک جائے گی آنے والے دنوں راکتوں کے دوران یہ راکھ اچھائی پر زمین کو کور کرنا شروع کر دے گی جو سورج کی روشنی کو سطح سے بہت اوپر جذب کرے گی اور نیچے زمین تک اس کو آنے سے رکے گی یہ منظر نامہ سائنس فکشن سے مشابہ رکھتا ہے جہاں آسمان سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج غائب ہو جاتا ہے اس کے بجائے یہ سرکیوں کے آغاز کی اقاسی کرتا ہے جس میں زمین تک مہتنے والے سورج کی روشنی کی تھوڑی سی کمی اچانک کافی آتا کم ہو جاتی ہے آج سے ایٹمی موسم سرما کا آغاز ہو رہا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم کچھ مفروضوں کے تحت کام کر رہے ہیں یہ ایٹمی موسم سرما کوئی مستقل حالت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک نئے برفانی دور کا آغاز کرتا ہے آبو ہوا پر اس کا اثر صرف اس وقت تک برکار رہے گا جب تک کہ ایٹمی دعا فضاء میں موجود رہے جو عام طور پر ایک دہائی یا اس سے بھی زیادہ دیر تک رہے لگ جب یہ ختم ہو جائے گا تو درچہ رات ممول پر آ جائے گا تاہا منفی پہلو یہ ہے کہ فوری طور پر موسمیتی خلل آئے گا جو ہفتوں کے اندر اندر پیدا ہوتا ہے یہ خلل کسی بھی جاندار کو زمین پر رہنے کی اطلاعیت کو ختم کر سکتا ہے اس بدلتی ہوئی آبو ہوا کے تحت ہمارے موسم بے ترتیب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے سردیاں لمبی ہو جائیں گی گرمیاں مختصر ہو جائیں گی بعض صورتوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اس تبدیلی کے نتیجے میں سمندر میں بخارات کم ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں بارشیں کم ہوں گی اور بڑے بمانے پر کشک تعلقہ امکان بڑھ جائے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے کھانے کے ذرائے سوری کی روشنی پر انحصار کرتے ہیں نہ کافی گرمی نہ کافی بارش کے ساتھ بڑھتے ہوئے موسم مکمل طور پر سکڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں انسانیت کی افضیت ایسے علاقے میں رہتی ہے جسے ارض بلد کہا جاتا ہے یہ خطہ نہ صرف متضل اب ہوا پیش کرتا ہے بلکہ اہم حصلوں کی کاشت کے لیے بہترین حالات کو بھی فروغ دیتا ہے آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ ستائیں سنازیات کے بارے میں کیا انکچاپات کرتی ہے اس وقت جہوری موسم سرما کے امکانات کا جائزہ لیتے وقت سہنزانوں کے ذہن میں دو بنیادی منظر نامیں موجود ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جہوری جنگ امریکہ اور روس کے درمیان جہوری جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان نسبتاً کم پیداوار والے ہتیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ طور پر چھوٹے پمانے پر جہوری تبازلے کا مکان ہے یہاں پھلکے جہوری جنگ کے منظر نامے میں اپتدائی دماغوں کے نتیجے میں تقریباً 27 ملین افراد ہلاک ہوں گے جو کہ کسی بھی اقدام سے ایک خوفناک تداد ہے چند گینٹوں کے اندر پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ جانے ضائع ہو جائیں گی تاہم یہاں تاک کہ یہ اب ہوا عالمی ذراعت کو نقصان پہنچانے کے لئے کافی حد تک متاثر کرے گی جس سے ممکنہ دور پر دنیا بار میں 250 ملین افراد بھوک سے مر سکتے ہیں اس طرح کا ترازہ ایک جوری موسم سرمہ کو متحرک کرے گا جو عالمی ذراعت کو شتید نقصان پہنچا سکتا ہے انسانیت کے لئے دستیاب کلوریت کو آدھا کر سکتا ہے اس کے نتیجے میں انہی والی امواد دو بلین تک پہنچ سکتی ہیں جو کہ دنیا کی موجودہ آبادی میں سے چار میں سے ایک کے برابر ہیں بعد ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب نیٹو یا روس یا چین اس عالمی جنگ میں شامل ہوں گے سابقہ اور موجودہ سپرپاورت کے درمیان اس طرح کے تصادم میں ہزاروں جوری اتھیار اتارے جا سکتے ہیں پرد کیا کہ اگر اس جنگ میں چوٹالیس سو جوری اتھیار استعمال کیا جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس جنگ میں تقریباً تیس سو ساٹھ ملین افراد پوری طور پر حلاق ہو جائیں گے موت اور تباہی کی شتت کا اندازہ لگانے کے لئے تاریخ میں کوئی اتھا واقعہ نہیں ملتا یہ انسانیت کے اوپر ایک آسپوائیڈ چھوڑنے کے مترادف ہوگا ایسی جنگ کے تیجے میں ہونے والی جوری نتیجہ انسانی کلریز کی پیداوار کو نوی فیصدہ کم کرتے گا نہ صرف عملی طور پر تمام درائی کوششوں کو فوری طور پر دکھا لگے گا بلکہ اب وہاں کو ٹھیک ہونے میں کم کم ایک دہائی ترکار ہوگی اس طرح کے تباہ ان واقعات دیغت نازات کے مقابلے میں بہت زیادہ چیلیجنگ ہوگی خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے وہ علاقے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ عالمی افراہ کی پیداواری کی افضیت کے ذمہ دار ہوں گے دو سال کے اندر عالمی سطح پر غزائی کلر سے مرنے والوں کی تداد پانچ منین کے لگ بک ہو سکتی ہے روس چین کینڈا امریکہ اور زیادہ طرح کے یورپ جاتے ترمیانی ارد برز والے ممالک میں عبادی کا صرف ایک چھوٹا سائی سائی زندہ رہ سکتا ہے انسانیت اٹل بدل جائے گی کبھی بھی اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہوری اتحاروں کی تمام راستے چمالی نصف قرآن میں واقع ہے جس میں اسپریلیا نیوز لینڈ ارجٹائن جیسے ممالک کے علاقش حامل ہیں یہ ممالک حلقے جہوری موسم سرما کا تجربہ کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ خراب کی برامڈ کو روک سکتے ہیں اور اپنی عبادی کو پرکار رکھنے کو ترجیح دے سکتے ہیں یہ واضح ہے کہ دنیا شدید مشکلات کے ایک طویل افتے سے گزرے گی جب ایڈمی موسم سرما کے احتام پر اموات باترین صورتحان میں انتانی تعذیب ٹوٹ کٹ کا شکار ہو سکتی ہے جو زندہ بات جانے والوں کو ہزاروں سال پیچھے لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تباہ ہوئی زمین کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تعذیب کی تعمیر نو ہو بھی جائے تو کیا انتانیت پھر بھی کبھی ایڈمی ہتھیار تیار کر پائے گی ایک بات ہے کہ ایڈمی جنگ کو ہونے سے روکنے کے لیے ہر مکن کوشش کرنی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے لائک کیجئے اللہ تعالی ہم سب کامیون اصر ہو اللہ حافظ